موسیقی 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 آپ نے صحیح کیا ہے تو صحیح ہے یہ بات آپ کے من میں صرف دو ہی ہونا چاہئے ہاں یا نہ یدی ان دونوں سبدوں کا استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے جیون میں کبھی بھی کوئی پریسانی نہیں آئے گی یدی آپ سے کوئی پوچھ لے کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے تو یدی آپ نے یقینن کیا ہے تو آپ کو ہاں بولنا چاہئے یدی یقینن آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ کو نہ بولنا چاہئے کہ میں نے یہ غلط کام نہیں کیا ہے یعنی اس میں اس پشت ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارا من ہلکہ ہوتا ہے اور ہم نہ پربو سے جھوٹ بولتے ہیں اور نہ اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں نگلے انسان سے جھوٹ بولتے ہیں بہت ساری سمجھیاں آتی ہیں لیکن آپ کو دھر رکھنا ہے بیسواس رکھنا ہے کہ پرمیسر آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے آئے ہیں آج میرے جوان مسیح بھائی بہن ہیں جو بہت ینگ ہیں یوہ ہیں وہ پرمیسر کے کارے کو کرنا چاہتے ہیں پرمیسر انہیں سامرت بھی دینا چاہتا ہے لیکن آج کچھ غلط کارڑوں کے وجہ سے آج ان کے چیونے پرابلم آ رہی ہیں لیکن پرمیسر کے ہمیشہ نے کہا ہے کہ ہے میرے بیٹیوں بیٹیوں میں تمہارے ہر ایک اپرادھوں اور گناہوں کو چھما کروں گا یعنی آپ کی منسہ اسپشت ہے آپ کے من میں کسی پرکار کا ملال نہیں ہے آپ کے من میں کسی پرکار کا بھید بھاؤ نہیں ہے آپ کے من میں یعنی کسی بھی پرکار کا کوئی بھی دباپن ہوگا مطلب کہ آپ کوئی باتوں کو دبا پا رہے ہیں اور اسے نہ آپ کسی کو بتا پا رہے ہیں اور نہ ہی کسی کو بولنے کا موقع دے پا رہے ہیں تو یہ باتیں آپ اپنی جندگی میں کتہ ہی نہ رکھیں کیونکہ پرمیسر اس سے گھڑا کرتا ہے اپنے سچے من سے یہاں پراتھنا کریں گے آج آپ اس کے وچن کو سنیں گے اور جس طریقے سے پرمیسر آپ کی رچہ کرتا ہے آپ کی سرچہ کرتا ہے اور آپ پراتھنا کرتے ہیں ونتے کرتے ہیں اسی لئے تو پرمیسر نے کہا تھا اے منشوں پرمیسر نے کیا کہا تھا دھیان سے سنیے گا بزر سنگیتہ دھیان ٹھاؤن اور وچن نمبر ایک میں لیکھا ہوا ہے اے منشوں کیا تم سچ مچ دھرمی کی بات بولتے ہو مطلب انیک پرکار کی یہ جاتیاں ہیں منشوں کی جو پرجاتیاں ہیں انیک پرکار کی مطلب دو ہی ہیں ایک استری ایک پروس ہے لیکن اس میں انیک پرکار کی مہا انیک پرکار کی سمششیہ ہیں ان کے جیون میں خود وہ خود ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہم خودیں ڈیفانڈ نہیں کر پا رہے ہیں ہالیلویا اس بات کو اس پشل رکھنا پرمیسر کا وچن کہتا ہے ہے منشوں کیا تم سچ مجھ دھرم کی باتیں کو بولتے ہو ہے منش کیا تم سیدھی یعنی سیدھے سے نیائے کرتے ہو ہاں یا نہ تم من ہی من میں کٹیم مطلب کٹیلتا اپنے اندر انیک پرکار کی باتوں کو دبا کر کے رکھنا نہ ہی وہ اپنے گھر پر آپ سیر کر سکتے بتا سکتے ہیں نہ ہی کسی وقتی سے بتا سکتے ہیں تو کیسے آپ کا دل ہلکا ہوگا کیونکہ آپ نے گلت تو کر دیا لیکن آپ اسے کسی سیر نہیں کرنا چاہتے بتانا نہیں چاہتے کیونکہ آپ کو آدمی کیا کہیں گے آپ یہ سوچیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے مجھ پر یہ نہ سوچیں کہ لوگ آپ کو کیا کہیں گے یہ کہیے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے کیونکہ جب آپ اسے بتائیں گے تو یہ ہی سوچے گا چلیے گلتیا کی لیکن اس نے سوشت کیا اس نے بتایا کیونکہ یہ سچا ہے اس کے دل میں کسی پرکار کا کوئی خوٹ نہیں ہے اس طریقے کے وکتوں کی پراتھنا کو پرمیشور سنتا ہے اور اسے آسیس دیتا اسے برکت دیتا اسے آج جات کرنے والا پرمیشور ہے اسی لئے پرمیشور نے کہا ہے تم اپنے من میں کسی پرکار کی کٹلتا کو مت رکھنا کیا کروگے رکھرگ کیوں کیونکہ آج ہم اپنا اسٹیٹس اپنا سمبل اپنی پیسہ اپنی طاقت اپنا ہر ایک چیز کو ہم بچانے کے کوشش کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہے میں ایسا وکتی ہوں میں بہت اچھا ہوں لیکن بھلے ہی آپ کتنا ہی غلط کام کرتے ہوں اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے ضرورت نہیں ہے پرمیشور کہتا ہے وہ تم وہ ہیرے ہو جو تمہیں میں چمکا دوں گا اور ایسے چمکا ہوں گا کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے اور تو پرمیشور کے راج میں چلنے پائے گا اور تو پرمیشور کا بیٹا کہلائے گا اور تو پرمیشور کے بڑے بڑے کاریوں کو کرنے جا رہا ہے یہ پرمیشور کا بچن کہتا ہے وہ ہمیں سامردھ دیتا ہے وہ ہمیں طاقت دیتا ہے آج جتنے لوگ آج مسیح بھائی بین سن رہے ہیں خدا ان کے جیون کو برکت دے گا ان کو آسیز دے گا جب ان کے من میں کسی بھی پرکار کی کٹلتا نہیں ہوگی تب پرمیشور آپ کو چھوے گا آپ کو بلیسن کرے گا آپ کو آسیز کرے گا میں نے آپ کو سروع میں ہی کہا ہے کہ آپ کے من میں صرف دو ہی باتیں ہونی چاہئے ہاں یا نہ یدی ان دونوں کے بیچ میں اگر آپ ہیں تو آپ اپنی جیون میں کبھی بھی کسی پرکار کا صحیح ڈیسیزن نہیں لے سکتے صحیح راستہ نہیں چون سکتے ہیں اور پرمیشور آپ کی جندگی میں کام نہیں کر سکتا ہے ہالیلویا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کیونکہ پرمیشور کا وچن یہی کہتا ہے کہ تم دیز بھر میں اپترہ کرتے جاتے ہو اور دوشت لوگ جنم ہی لیتے جاتے ہیں اور جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں انیک پرکار کے آج جھونڈ بولے جاتے ہیں لوگ بھٹک جاتے ہیں لوگ انہیں جس طریقے سے آپ نے آدم اور ہوا کے جیون کے گھٹنا کو دیکھا ہوگا اتپتی کے پستک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرمیشور آپ کو ستر کرتا ہے آپ کو ساؤدھان کرتا ہے پرمیشور نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا جب آدم اور ہوا کو اے آدم اے ہوا سن میری باتوں کو سن تو ہر ایک چیز کو بھی نہ کھٹ کے کھا لینا لیکن جو میں تجھے آگے دیتا اس کو پالن کرنا کیا اس نے کیا نہیں کیا وہ ڈر یدی آج ہمارے جیون میں ہوگا تو ہمارا پرمیشور جو اپنا لہو بہا کر کے آج ہمیں بچانے کے لیے اس رشتی پہ آیا اس سنسار پہ آیا کیا آج پرمیشور ہمیں نہیں بچائے گا کیا آج ہمیں نہیں چھوے گا آج ہمیں وہ چھوے گا آج وہ ہمیں بلیسنگ کرے گا آج وہ ہمیں طاقت دے گا کیونکہ ہم اپنے جیبوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جیب سے تیج کس طریقے کہتے ہیں نا تلوار سے تیج اور چکنی باتیں ہوتی ہیں آپ کا جبان آپ کا موں آپ کی جیب ہوتی ہے کیونکہ اسی کو ہم کنٹرول کرنا سیکھ لیں تو اپنے جیون کو ہم بہتر کرنا شروع کر دیں گے اور پرمیشور ہماری پویتراتما کے دورہ اگوائی کرنا شروع کر دے گا ہر ایک کاموں میں ہمارا پرمیشور ساتھ دے گا ہر ایک کاموں میں کبھی بھی آپ کو بھائیبیت یا ڈرڑنے کیا ہو سکتا بلکن نہیں ہے کیونکہ خدا ہم سے پریم کرنے والا ہے وہ ہم سے پریم کرنے والا ہے وہ ہماری رچھا اور سرچھا کرنے والا ہمارا پرمیشور ہے آلیلویا دھنواد ایشو اسی لئے پرمیشور اپنی کروڑا اور سچائی ہم پر پرگٹ کرتا ہے کہ ہی میرے بیٹیوں اور بیٹیوں تم انیک پرکار کی باتوں کو تو سنتے ہو لیکن تم میری بھی باتوں کو سن کر دیکھو آج ہم یدھی پرمیشور کی باتوں کو اور کان لگائیں گے اور اس کی باتوں کو من سے سنیں گے اور من سے پراتنہ کریں گے تو پرمیشور ہماری پراتنہ کا اتر دے گا جس طریقے سے پرمیشور کہتا ہے یدھی تم نے پاپ کیا ہے تو اسے سوکار کر یدھی تم نے غلط کیا ہے اسے سوکار کر اپنے من کو فیرا اپنے آپ کو فیرا اپنے جیون کو بدل حالیلویہ پرمیشور کا اراج جمیدی چلنا ہے تو آپ کو صرف دو ہی باتیں یاد ہونی چاہیے یدھی آپ غلط کر رہے ہیں تو پرمیشور سے کہیے کہ پیتا یہ مجھ سے غلطی کیوں ہو رہی ہے میں کیوں کر پا رہا ہوں یہ غلطیاں مجھے صدھار مجھے صدھار اور مجھے جو بھی سزا دینا ہو پیتا دے میں اسے سوکار کرتا ہوں اور میں گہڑ کرتا ہوں لیکن پیتا مجھے شٹرونگ بنا مجھے مجبوط بنا کیونکہ میں چل سکوں میں لڑ سکوں اور سماج میں بھی اور پرمیشور آپ کے راج میں بھی چل سکوں حالیلویہ تب پرمیشور آپ کی پراتنہ کو سنے گا اور آپ کو اتر دے گا آپ کو جواب دینے والا پرمیشور ہے حالیلویہ حالیلویہ آئیے میرپیوں پراتنہ کرتے ہیں مجھے 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 م اور پربو کا دھنواد کرتے ہیں کہ خدا ہمیں آسیز دیں آج آپ آگیا دیں گے ہر پرکار کی سطروں ہر پرکار کی دوشت آتمائیں ہر پرکار کی بیماریاں ہر ایک پرکار کی روگاڑوں بشاڑوں نربلتائیں آپ کے سریر سے آپ کے گھر سے آپ کے جیون سے آپ کی ہر ایک کاموں سے وہ سیطان نکلنے والا ہے آلیلویہ سروش اکتیمان پرمیسر پر اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بہنوں کو پر رکھے پتا جو آج آپ کے بچے آپ کی بیٹے اور بیٹیاں پراتنہ کو سن رہے ہیں پتا پرمیسر آج ہم ان سب کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں پتا پرمیسر جو آج اپنے من میں ہر ایک باتوں کو دبائے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے من کی باتوں کو بولتے بھی ہیں پتا پرمیسر آج ان کی ہر ایک پرکار کی باتوں کو سننے والے اور ہر ایک پرکار کی من کی باتوں کو جاننے والے پتا آپ ہیں آلیلویہ جور سے بولیے پرمی شرکہ دھنواد ہو آلیلویہ آج آپ کی ہر دوشت آتمائیں آپ کے گھر سے نکلنے والی ہے آج وہ سیطان آپ کی جندگی سے نکلنے والا ہے آپ کے بچے کی جندگی سے نکلنے والا ہی شمشی کے نام سے آج وہ آپ کے بیٹی کے جگون سے نکلنے والا ہے آج ہر پرکار کی سریروں میں درد پھٹنوں میں درد پیروں میں درد انیک پرکار کی شمشی آئیں اور اس کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں بھنتی کرتے ہیں ہر ایک مسیح بھائی بہن اپنے من کو ہلکا کریں آج میں دیکھ رہا ہوں ابھی دیکھ رہا ہوں جس سمیں پراتنہ کر رہے ہیں پیتا پرمی شر ان کے من میں بہت ساری دھگنا ہے پیتا پرمی شر بہت سارے من کو بھی تباہ کر کے بیٹھیں پیتا پرمی شر آج اپنے من کو ہلکا کرئے آج اپنے من کے باتوں کو پرمی شر کو بتائیے آج اپنے من کے باتوں کو پرمیسر سے کہیے خدا آپ کی پراتنہ کو سنے گا آپ ڈردیں نہیں آپ ڈریں نہیں آپ نہ گھبرائیں پرمیسر سے کہیں کہ پیتا میں نے یہ گلتیاں کی ہیں میں نے افراد کیا ہے میں نے گناہ کیا ہے لیکن تو سرب شکتیمان پرمیسر ہے تو راجہ سلیمان کے جیون میں کام کر سکتا ہے دعوت کے جیون میں کام کر سکتا ہے دعوت اتنا بڑا پاپ کیا تھا پتا پرمیسر لیکن آپ نے اس کے جیون کی ہر ایک مومنٹ کو موڑ دیا پیتا پرمیسٹر اور اسے سجھرنے کا موقع دیا اسی طریقے میں آج آپ سے فراتنا اور بنتی کرتا ہوں اس طریقے سے راجہ دعوت نے اپنی جنگی میں گلتیا کی لیکن پیتا آپ نے یہ سجا دی اور میں یہ کہتا ہوں پیتا پرمیسٹر جب ہی میں نے گلتیا کی اسے مجھے سجا دیں پیتا پرمیسٹر لیکن میرے ہر ایک اپراتھوں اور گناہوں کو چھما کریں اور مجھے آسیز دیں مجھے برکت دیں آج میرے گھر کو سمحال پیتا پرمیسٹر یاد کریے کہ جس طریقے سے دانیل کے جیون میں گھٹنا گھٹی ہے نبوکت نیسا راجہ کی جیون کے گھٹنا کو لے کر کے آپ سوچئے دیکھیں کہ اس سمیں کیا گھٹنا گھٹی رہی ہوگی کیا دکھتیں آئے ہوں گی آج ہم آجاد ہیں آج ہم ستنتر ہیں لیکن پھر بھی آج ہم پرمیسٹر سے پراتنا نہیں کرتے لیکن پھر بھی آج ہم دعا نہیں کرتے لیکن پھر بھی آج ہم مجھ سے دھنواد نہیں کرتے کیونکہ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ آج ہم گلام بن چکے ہیں آج ہم ہر ایک پرکاہ سے گلام ہیں ساری گروپ سے نہیں آج ہم مانسک گروپ سے گلام ہیں یاد کریے ان سبھی لوگوں کو جس طریقے سے پترس کو یاد کریے پترس کی جیون میں کیا ہوا تھا یاد کریے پترس نے تین بار پروبیسو مسئل کو انکار کیا تھا لیکن کیا آج آپ انکار کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں لیکن پرمیشون نے اسے پھر بھی کیا کیا اسے پرمیشون نے پھر سمجھ دی گھان دی بدھی دی اس کے اپرادوں کو چھما کیا ہالیلویہ آج وہ ہر ایک وقتیوں کو یاد کریے جو بائیبل میں جیون میں گھٹنا گھٹی ہے میپیوں آج جیدی آج اپنے جندگی کو آجات کرنا چاہتے ہیں آج اپنے جندگی کے سمجھاوں کو نکالنا چاہتے ہیں تو اس وچن کو یاد کریے جو پروی سمجھ نے کہا تھا کہ ست اور مارگ اور جیون میں ہی ہوں اور میرے سیوا میرے سیوا اور کوئی تمہیں پیتا تک نہیں پہنچا سکتا ہے تو اس وچن کو یاد کریے جو اس وچن نے کہا تھا اس پرویتر آتما کو یاد کریے کہ پروی سمجھ نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک سہائک دیے جاتا ہوں انہر ایک باتوں کو یاد کریے آج پرمیشن آپ کی جندگی میں آپ کو آسیز دے گا کیکہ وچن کے دوارہ ہی آپ کی زندگی میں طاقت آئے گی اور وچن کے دوارہ آپ کی زندگی میں بسواس آئے گا اور وچن کے ہی دوارہ آپ پرمیسر آپ کو واسسیت کرے گا آلیلویہ آلیلویہ دھنوادی شدھنوادی شفرگوہ کی ستھی ہواب کی مہمہ ہو ہندھنیم آب جیجس آج ہر پرکار کی دوشت آتماؤں کو ہر پرکار کی گندی آتماؤں کو کونگی بہری انیک پرکار کی آتماؤں ہیں اسو مسیح کے نام سے آج ان ہر بہنوں کے جیون سے نکلنے والا اسو مسیح کے نام سے اس سیطان جو آج ان بہنوں کی کوک کو بند کر کے رکھا ہے ان کے پاس بچے نہیں ہیں آج پیتا انہیں آج چاہت کرنے جا رہا ہے انہیں فری کرنے جا رہا ہے اسو مسیح کے نام سے انہیں آج چاہت کرنے جا رہا ہے اسو مسیح کے نام سے اس ہر پرکار کی بندھن کو توڑنے جا رہا ہے آپ یاد کریے سارا کی جیون کے گھٹنا کو لے کر کے نبی ورس کی آئیو میں پرمیشن نے اسے کیا دیا یاد کریے کیا دیا پرمیشن نے اسے سارا کو پرمیشن نے کیا دیا ایک بالک دیا ایک بیٹا دیا اب یاد کریے نبی سال کی آئیو میں آج وہ بہنیں بالکل بے اداس نہیں ہوں گی کہ آج میرے پاس بیٹی اور بیٹچے نہیں ہیں یا میرے پاس بچے نہیں ہیں میرے پریبارے مجھے لوگ تانہ مارتے ہیں لیکن خدا کے وچن کو جو یاد کرتا ہے وہ اس کے جیونے پرمیسر کام کرتا ہے آلیلویہ آلیلویہ دھنوا دشو پرگواب کی ستی ہواب کی مہمہ ہو ہر ایک باتوں کو یاد کریے اپنے جیون کے گھٹنا کو لے کر کے جو آپ کے جیون میں جو بھی سمجھ شائیں ہیں یاد کریے جس طریقے سے بہت ساری گھٹنایں گھٹی ہیں اسو مسیح نے کہا تھا کہ آج سے تم آجاد ہو آج سے تم ہر ایک باتوں کو لے کر کے آجاد ہو ستنتر ہو تم آجاد ہوگے سیطان آپ کی جندگی سے نکلے گا اسو مسیح نے کہا تھا اسو مسیح نے کہا تھا کہ چنتہ مت کرو بھروسہ رکھو بیسواس رکھو آج وہ آپ کو کرنا ہے جدی آپ کو چنگائی چاہیے آپ کو چھٹکارہ چاہیے آپ کو جیون سے ہر پکار کی سمجھ شائوں سے جو آپ جوج رہے ہیں اس سے چھٹکارہ چاہیے تو پیتا کو یہ وچن کو یاد کریے اسو مسیح کو یاد کریے اور اس کے نام سے پراتنہ کریے کہے پرمیشور میں آپ کے پیارے بیٹے اسو مسیح کے نام سے پراتنہ اور بنتی اور کرتا ہوں اسو مسیح کے نام سے میں ہر پکار کی یاد کر دیتا ہوں کہ آج میری جندگی سے میرے بچے کے جیون سے میرے گھر سے میرے کھیج سے میرے کھلیہان سے میرے بچوں کے جیون سے میرے نوکری سے میرے چوب سے میرے پیسوں سے میرے ہر پکار کی جو دوشت آتمایں گندی آتماں میرے گھر میں ہیں اور دوشت آتمایں لڑائی سے جھگڑے سے انیک پرکار کے درد سے پیروں سے گھٹنوں سے پیٹوں میں درد سیر میں درد انیک پرکار کے شمشیہ ہیں انیک پرکار کے کینسر انیک پرکار کے رگاڑوں بھی شاڑے نربلتائیں میری جندگی اسی شمشیہ کے نام سے نکل اس شمشیہ کے نام سے آگیا دیں گے آگیا دیں گے آگیا دیں گے آج جتنے مسیح بھائی بہن ہیں آج وہ سبھی لوگ آگیا دیں گے کہ کی پرمیشر آپ کی جندگی کو آجات کرنے کے لیے آئے آپ کو بچانے کے لیے وہ ہ آپ کی جندگی کو چھوے گا اسو مسیح کے نام سے آج جتنے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں آج جتنے یوہ ہیں یوت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے گلتیا ہو جاتی ہیں لیکن آج سے پرمیشتر آپ کو وہ راستہ دے گا وہ مارگ دے گا لیکن آپ کو بچ کر کے چلنا ہے اسو مسیح نے کہا تھا اس دھرتی پہ رہنا ہے تو قدم پھونک پھونک کر کے رکھنا ہے اس دھرتی پہ رہنا ہے تو آپ کو قدم کو اپنے پاؤں کو پھونک پھونک کر کے جمین پہ رکھنا ہے کیونکہ ہر جگہ آپ کو پاپ ملے گا ہر جگہ آپ کو اپراد ملے گا ہر جگہ آپ کو گناہ ملے گا لیکن آپ کو وہ تائیں کرنا ہے کون سا راستہ چلنا ہے پرمیشتر تو آپ کو دینا چاہتا ہے لیکن اس راستے پہ آپ چل نہیں پائیں گے لیکن اسو مسیح نے کہا تم کوسس کرو لیکن پرمیشتر کہتا ہے کہ تم بیسواس رکھو اور اس راستے پہ چلو جس راستے کو میں دیتا ہوں آلیلویہ آلیلویہ آج آپ کی زندگی میں ہر گھٹنا کو لے کر کے پرمیشتر کے اسلام نے رکھئے آج اپنے بچوں کی جیون کو گھٹنا کو لے کر کے رکھئے آج وہ ہر محلہ کی جیون سے ہر بہنوں کے جیون سے ہر بھائی کے جیون سے ہر پرکار کی سمشیاؤں سے ہر پرکار کی رگاڑی بھی شاڑ نربلتاؤں سے آج آپ کی زندگی سے ہر پرکار کی سمشیاؤں سے اسو مسیح کے نام سے آج وہ نکلنے والا اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلوی دھنوادی سو دھنوادی سو پرگوہ کی ستیح و آپ کی مہمہ ہو آگیا دیجئے آگیا دیجئے سی وقت آج اپنے بچوں کے اوپر ہاتھ رکھئے اپنے گھر بے اپنے بیٹھ کر کے کہیں بھی کسی بھی ستھان میں آپ ہوں یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کہاں پہ ہیں کہاں نہیں ہیں لیکن اس سمیہ جہاں بھی کہیں بھی آپ ہوں جو مسیح بھائی بہن اس سمیہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے بچے کو پر ہاتھ رکھے یدی کسی بھی چیز میں ہاتھ رکھنا چا جاتے ہیں اور آگیا دیں گے سو مسیح کے نام سے آپ کے گھٹنوں میں درد ہے تو گھٹنوں میں ہاتھ رکھئے آپ کے پیروں میں درد ہے پیروں میں ہاتھ رکھئے یدی آپ کے پیٹوں میں درد ہے تو پیٹ میں ہاتھ رکھئے یدی آپ کے سیر میں درد ہے تو سیر میں ہاتھ رکھئے یدی آپ کے ہاتھوں کے کہیں بھی کسی بھی پرکار کے بارڈی کے پارٹس میں کوئی بھی دکت ہے آج جن مسیح بھائی بہنوں کے سمشیہ ہے اور جن بہنوں کے کوک کو سیطان بند کر کے رکھا ہے آج وہ آج چ بات کرنے جا رہا ہے آج وہ ہر پرکار کی فیڈم آپ کو دینے جا رہا ہے آج وہ آپ کو سیطان آپ کی جندگی سے نکال لیں کہ پرمیشتر بھگا دے گا اس مسیح کے نام سے آج وہ آپ کی جیون سیطان نکلے گا آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے پرمیشتر کا ایک ہاتھ دھنواد کریے اور ایک ہاتھ سینے پر رکھئے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھیں کہ پرمیشتر آج سے میں آپ کے آپ سے ونٹی اور پراتنہ نویدن کرتا ہوں اور اپنے سچے من سے ہر ایک باتوں کو آپ کے سامنے پرگٹ کرتا ہوں آج اس مسیح کے نام سے میری پراتنہ کو سنیں پتا پرمیشتر اور میں آگیا دیتا ہوں اس مسیح کے نام سے آگیا دیں گے ابھی نہیں ابھی آگیا آپ دیں گے اس مسیح کے نام سے پہلے پرمیشتر کا دھنواد کریں اپنے من کی باتوں کو سب کہیں جو آپ نے اگلا پچھلا جو بھی کچھ کیا ہو پرمیشتر نے کہا کہ تم سب بھول جاؤ لیکن پرمیشتر کو بتانے کے بعد اپنے من کو ہلکا کرنے کے بعد آج آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں پتی اور پتنی کے بیچ میں آج وہ پرمیشتر پیم میں بدلنے والا اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی شمادیوں کو بدلنے والا اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی جیون کے گھٹناوں کو چینج کرنے والا اس مسیح کے نام سے دھنوادی شکرکبہ کے سستی ہو آپ کی مہمہ ہو پرمیشتر ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے ایک ہاتھ کو اٹھائیے اور ایک ہاتھ کو سینے پر رکھئیے پرمیشتر سے کہیے کے پتہ ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں آج میں ہر ایک پاپوں کو اپرادوں کو گناہوں کو آپ کے سامنے پرگٹ کرتا ہوں پیتا جو بھی میں نے پاپ کیے جو بھی میں نے اپراد کیے اسو مسیح کے نام سے آج میں آپ کا دھنواد کرتا ہوں اور ان باتوں کو سبھی کو پرمیسر کو بتائیے اپنے من میں رکھ کر کے پرمیسر کو پویتراتمہ کے دورہ بتائیے کہ پیتا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا مجھ سے یہ گلتی ہو گئی کیا مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا دی نہیں کرنا چاہیے تو پیتا میں آپ سے ماں بھی مانگتا ہوں اور آپ کا دھنواد کرتا ہوں پیتا پرمیشر آج آپ کی جندگی کو پرمیشر بدلنے والا ہے آپ کو آسیز دینے والا ہے آپ کی جیون کو چھونے والا ہے آگ گیا دیجئے آگ گیا دیجئے اس مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ آج میرے بیٹی کے جیون سے میرے گھر پریوار ماتا پیتا بھائی بہنوں کے جیون سے ہر پرکار کی سمجھائوں کے لیے کرکی اس مسیح کے نام سے اپنے گھر میں جو بھی دوشت آتمائیں ہیں جو بھی گندی آتمائیں ہیں جو بھی گونگی بہری آنک پرکار کی سمجھائیں کاموں میں الجھن ہوتی ہے آنک پرکار کی پیسے کی پرابلمز ہوتی ہے اس مسیح کے نام سے اس مسیح کے نام سے اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سمجھائیں اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے آگ گیا دیتے ہیں اس پویتر لہو کے نام سے اس لہو کے دوارہ پتا پرمیشتر آج ہم کو سیکھا ہے پتا پرمیشتر آج ہم کو ابھی سے کیا ہے پتا پرمیشتر اس پویتر لہو کے نام سے ہم آگ گے دیتے اس مسیح کے نام سے نکل نکل اس مسیح کے نام سے ہر پکار کے دوشت آتما ہے گندی آتما اس مسیح کے نام سے نکل اے سیطان ہے دوشت آتما ہے گندی آتما اس مسیح کے نام سے میرے سریر سے میرے جیون سے میرے بچوں کے جیون سے میرے گھر سے میرے پریبار سے میرے نوکری سے میرے جوب سے میرے ہر ایک چیزوں سے اس مسیح کے نام سے میں آگ کے دیتا ہوں اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے آگ کے دیجی ہر ایک مسیح بھائی بہن آگ کے دیجی اس مسیح کے نام سے اسی وقت نکالیے سو سیتر تاہن آپ کی جندگی سے نکلنے والا اس مسیح کے نام سے نکالی دور اسے مسیح کے نام سے نگن اسے مسیح کے نام سے حالیلویہ دھنواد شدم پرکباب کی ستیحہ آپ کی مہمہ ہو آپ کا دھنواد کرتے اسے مسیح کے نام سے کہ پتا آپ نے ہماری پراؤپنا کو سنا آپ نے ہمارے جیون سے ہر ایک دکہ ٹکلیپوں کو پتا پرمیر سر آپ نے آج جات کر دیا اسے مسیح کے نام سے پتا پرمیر شر آمین میر پیوں پرمیر سر آپ کی چندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا وہ سروشکتی مان پرمیسر ہیں آج آپ کو گھبرانہ نہیں ہے آپ نے اپنی من کی باتوں کو پرمیسر سے کہا اور پرمیسر اب اپنی من کی باتوں کو آپ کو کہے گا اور جو پرمیسر آپ کو کہے وہی کام کو کرنا ہے کہ ہی پرمیسر آپ کو پویتر آتما کے دورہ ابشیق کیا ہے آپ کو پویتر آتما کے دورہ پرمیسر نے چھوا ہے آپ کو آسیز دی ہے آپ کو برکت دیا ہے اور آپ نے آگیا دی ہے ہر پرکار کی سمشیاؤں کے لیے تو دھہر رکھنا بسوات رکھنا کہ پرمیشتر آپ کی جندگی میں کام کرنے پائے آپ کو آسیز دینے پائے حالیلویہ حالیلویہ دھنوا دشو میرے بہت ساری مسیح بھائی بین ایسے ہیں جو دان کرنا چاہتے ہیں کلیشے کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے اسکرین نمبر پر جو بھی آپ کی اچھا ہو آپ کی اپنے اچھے گنسار بھیج سکتے ہیں امرد کرے گا آپ کو آسیز دے گا آپ کو برکت دے گا آپ کے ہر ایک جیون کی کارشتریلویہ کو پرمیشتر دیکھنے والا خوصر بھی شکتیمان پرمیشتر ہے اے خدا ہر بچوں سے ہر بیٹیوں اور بیٹیوں سے پریم کرتا ہے لیکن یاد رہے آپ اپنی سویم کی اچھے گنسار یدی آپ کی اچھا نہیں ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو بلکن بھی گھبرانہ نہیں ہے اور صبح سام رات نہ کرنا ہے اور پرمیشتر کا دھرنواد کرنا ہے آمین